جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے آرمی چیف نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ پر واضح کر دیا ملاقات کے دوران جنرل آسم منیر کا مزید کہنا تھا کشمیر کا دیرینہ تنازع سلامتی کانسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے آرمی چیف نے ملاقات میں غزہ کے مسائل پر روشنی ڈالی کہا کہ مسئلہ فلسطین کا پائدار حل دو ریاستی حل میں مزمر ہے آرمی چیف کی دورہ امریکہ کے دوران سیکریٹری آف سٹیٹ ڈیفنس سیکریٹری چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات اہم امور پر تبادلہ خیال پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بادلوں کی رمجھم لاہور میں بوندہ باندی کوئٹا زیارت سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے کان محتر زید سمیت دیگر علاقوں اور گلیات میں برفباری ملکہ کوہسار مری میں سفید گالوں کی برسات برفباری کے ساتھ تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم مزید سرد ہو گیا سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا کوئی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا لاہور ہائی کورٹ نے بیق جنبش کلم انتخابی عمل کو ڈی ریل کیا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے ریٹرننگ افسران سے مطالق سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا آروس سے مطالق ہائی کورٹ مزید کاروائی نہیں کر سکتی درخواست گزار امیر نیازی وظاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کے مرتقب ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کیا جاتا ہے وفاقی حکومت اٹورنی جنرل سوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور امیر نیازی کو نوٹس عام انتخابات کے لیے تیاریاں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا ازلاس امیدواروں کے ناموں کا فیصلہ کرنے کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز آج بہاول نگر، بہاول پور اور رحیم یار خان کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں بجلی کمپنیوں کے افسران کے لیے فری یونٹس کے معاملے پر رقم کی ادائیگی وابڈہ مختلف ڈسکوز افسران نے فری یونٹس ختم کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا وابڈہ میپکو پیسکو افسران کا حکومتی فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ حکومتی فیصلے کے خلاف عدالتوں سے رجوع کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں نگران حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی پیٹرول چودہ روپے سستہ دو سو چھہتہ روپے چونتیس پیسے فری لیٹر ہو گیا ڈیزل ساڑھے تیرہ روپے کمی کے بعد دو سو چھہتہ روپے اکیس پیسے لیٹر ہو گیا مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے چودہ پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے انتیس پیسے کمی سانیہ اے پیس پشاور کا زخم نو سال بعد بھی تازہ سولہ دسمبر ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن دوہزار چودہ میں آرمی پبلک سکول میں معصوم بچوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنا کر پاکستان کو گہری چوٹ پہنچائی گئی جدید اسلحے سے لیس چھے ام دشمنوں نے ایک سو بتیس بچوں سمیت ایک سو انچاس افراد کو شہید کیا کالا دم تحریک تالوان پاکستان نے اے پیس حملے کی ذمہ داری قبول کی افواج پاکستان اور عوام آج بھی دہشتگردوں سے نمرت آزمہ ہیں سانیہ اے پیس کا دن ہماری قومی تاریخ کا ایک بھیانک دن ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول پوٹو زرداری کا سانہے پر پیغام کہتے ہیں دہشتگردی کے متاثرہ خاندانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں انتہا پسندی اور دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پر عزم ہے پی 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 چیئرمین نے شہدہ اور ان کے شہدہ اس حادثہ کو خراج عقیدت پیش کیا شہدہ کے خاندانوں سے بھی یک جہتی کا اظہار کیا وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کا اقبال فہمی کے فروغ کے لیے منفرد اقدام شائر مشرق سے منصوب تاریخی اشیاء کا میوزیم بنانے کا فیصلہ بادشاہی مسجد کے بیرونی اہاتے میں میوزیم قائم کیا جائے گا میوزیم میں شائر مشرق سے منصوب اشیاء رکھی جائیں گی وزیرعالہ نے شائر مشرق کے میوزیم کے قیام کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا مشرق کی پاکستان کو الگ ہوئے اکیامن برس بیٹھ چکے مکار دشمن کی سازشوں نے سرزمین پاکستان کو دو لخت کر دیا سکوتے ڈھاکا کے دوران بھارتی فوج اور مکتی بہنی نے مشرقی پاکستان کی گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی اور پرث ٹیسٹ کا تیسرا روز قومی ٹیم پہلی اننگز میں آسٹریلیا کے چار سو ستاسی رنز کے جواب میں دو سو اکتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی آسٹریلوی ٹیم کی دو وکٹوں کے نقصان پر دوسری اننگز میں بیٹنگ کا اختتام میزبان ٹیم کو تین سو رنز کی برتری حاصل وارنر کو سفر اور لبشین کو دو رنز پر خورم شہزاد نے پیویلین کی راہ دکھائی